نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے نیا بجٹ برامداد بڑھانے کا لاحے عمل کولم نگار ہے چودری سلامت علی اور آواز ہے احسن اقبال کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceabah.org www.niceabah.org نئے مالی سال کے مجووزہ وفاقی بجٹ میں ملکی معیشت کو مشکلات سے نکالنے کے لیے اہم ترجیحات کی نشاندہی ضروری ہے تاکہ پائیدار معاشی ترقی کا حصول ممکن بنایا جا سکے اس سلسلے میں برامداد پر مبنی پالیسیوں کی تشکیل اور اقدامات انتہائی ضروری ہیں ٹیکسٹائل کا شعبہ اس حوالے سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ روایتی طور پر پاکستان کی برامداد کا زیادہ تر انحصار اسی شعبے پر ہے علاوہ عزی یہ شعبہ ملک میں روزگار کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جس سے نہ صرف لاکھوں مزدوروں کا روزگار وابستہ ہے بلکہ ٹیکسٹائل ویلیو چین میں شامل دیگر کئی سیکٹرز میں کاروباری سرگرمیوں کا انحصار بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے فروغ پر منحصر ہے واضح رہے کہ نگران حکومت کے دور میں آئی ایم ایف پروگرام کے مالیاتی اہداف پورے کرنے کے لیے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے باعث انڈسٹری پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے اس وجہ سے زیادہ تر ٹیکسٹائل ملز پہلے ہی جزوی طور پر بند ہو چکی ہیں اور جہاں کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے وہاں بھی حالات اتنے سازگار نہیں ہیں علاوہ از ہی بڑھتے ہوئے بیرونی قرضوں لارج سکیل منیفیکچرنگ میں کمی اور دیگر مسائل کے باعث سنتی عمل پہلے ہی زوال پذیر ہے ایسے میں یہ ضروری ہے کہ برامدات بڑھانے کے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری پر خصوصی توجہ دی جائے اس سے نہ صرف پاکستان کی معاشی مشکلات میں کمی آئے گی بلکہ ملک میں روزگار کی فراہمی میں بھی اضافہ ہوگا ٹیکسٹائل کے شعبے میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کے ذریعے برامدی مرات کی فراہمی اور پاکستانی برامد کنندگان کے لیے مارکٹ تک رسائی کو بہتر بنانے سے برامدی حجم کو بڑھانے اور تجارتی خسارے کو کم کرنے میں مدد ملے گی اس حوالے سے چند بنیادی اقدامات کو آئندہ مالی سال کے مجفزہ بجٹ کا لازمی حصہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو درامد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو دوبارہ سے زیرو ریٹنگ ریجیم میں شامل کیا جائے تاکہ ایکسپورٹرز کی مالی مشکلات کا خاتمہ ہو سکے اور انہیں ورکنگ کیپٹل کی مدد میں سرمایہ کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ پوری دل جمعی کے ساتھ معاشی ترقی کے سفر کو آگے بڑھا سکیں گزشتہ حکومت کی طرف سے زیرو ریٹنگ کی سہولت ختم ہونے کے بعد سے ایکسپورٹرز کے ورکنگ کیپٹل کا بڑا حصہ ری فنڈز میں پھسا رہتا ہے اور ری فنڈز کی وصولی میں تاخیر کے باعث انہیں اضافی مارک اپ ادا کرنا پڑتا ہے علاوہ ازین سیلز ٹیکس ایکٹ دوہزار چھے کے رول انتالیس ایف کے تحت سیلز ٹیکس ری فنڈز کی ادائیگی بہتر گھنٹوں میں یقینی بنانے کے لیے تشکیل دیئے گئے نظام فاسٹر کو بھی حقیقی معنوں میں فعال بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اس پر عمل درامت یقینی بنا کر ری فنڈز کی ادائیگی میں ہونے والی غیر ضروری تاخیر ختم کی جا سکے حکومت کو چاہیے کہ نئے مالی سال کے مجوزہ بجٹ میں ایکسپورٹرز کو انکم ٹیکس کریڈٹ کے ری فنڈز کی ادائیگی کے لیے بھی ایک واضح روڈ میپ دے تاکہ انہیں پتا ہو کہ اس حوالے سے تاخیر پر انہیں جواب دے ہونا پڑے گا سیلز ٹیکس کی مد میں مجموعی طور پر ایک سو پینٹالیس ارب روپے ڈیوٹی ڈراؤ بیک کے پچیس ارب اور انکم ٹیکس کریڈٹ کے چالیس ارب روپے کئی سال سے واجب الادا چلے آ رہے ہیں اس کے علاوہ ٹیکسٹائل پالیسی کے تحت ڈیوٹی ڈراؤ بیک ٹیکسس ٹیکنالوجی اپگریڈیشن فنڈ اور مارک اپ سپورٹ کی مد میں چالیس ارب روپے واجب الادا ہیں ان ادائیوں کے لیے نئے مالی سال کے بجٹ میں کم از کم ڈھائی سو ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی ضرورت ہے علاوہ از ہی ایکسپورٹرز کی سہولت کے لیے فائنل ٹیکس ریجیم کو جاری رکھا جائے تاکہ اس مد میں حاصل سہولت سے ایکسپورٹرز کو محروم نہ ہونا پڑے ان اقدامات کے علاوہ کمرشل بینکوں پر زور دیا جائے کہ وہ ایکسپورٹرز کو فائننس کی فراہمی کے لیے نئی اور بہتر اسکیمیں متعارف کروائیں تاکہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو درپیش سرمایے کی قلت کا مسئلہ حل ہو سکے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کمرشل بینکوں سے زیادہ در فائننسنگ حکومت کو ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نیجی شعبے کو سرمایے کی فراہمی کمرشل بینکوں کی ترجیح نہیں رہی ہے اس حوالے سے جہاں حکومت کو اپنی پالیسی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے وہیں کمرشل بینکوں پر بھی یہ پابندی آئید کی جا سکتی ہے کہ وہ ایکسپورٹرز کو سرمایے کی آسان فراہمی ممکن بنائیں علاوہ از ہی خدمات کی اصل قیمت کی بنیاد پر توانائے کے ٹیرف کو بھی معقول بنانے کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے شعبوں کو دی جانے والی سبسیڈی کا بوجھ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو برداشت نہ کرنا پڑے یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ برامت کرندگان کی مسابقت اور پائیداری کو بڑھانے کے لیے مینیفیکچرنگ سیکٹرز کے لیے قلیل مدتی اور طویل مدتی مالیاتی اخراجات کو کم کرنے کے لیے اقدامات انتہائی ضروری ہیں اس طرح نہ صرف پاکستان کی خطے کے دیگر حریف ممالک سے مسابقت میں بہتری آئے گی بلکہ بند ہونے والی سنتوں کو بھی دوبارہ سے فعل بنایا جا سکے گا اس کے ساتھ ساتھ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کاروبار کے لیے سازگار محول پیدا کیا جائے بیورکریٹک رکاوٹوں کو کم کرنے ریگولیٹری طریقہ کار کو آسان بنانے اور فیصلہ سازی کے عمل میں شفافیت اور جواب دہی کو اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے